بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج جی ہمارا لیسن ہوگا نمبر تھری اور اس کا پارٹ ون ہوگا کیونکہ لیسن نمبر تھری بہت لمبا ہے تو اس کے جو ہے وہ دو پارٹ بنیں گے ایک پارٹ میں ویڈیو نہیں بنے گی ویڈیو بہت لمبی چلی جاتی ہے اور اپلوڈنگ میں مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ لیسن تھری کا پارٹ ون ہے اور لیسن تھری کا پارٹ ٹو بھی میں اپلوڈ کروں گا تو چلتے ہیں اپنی سکرین کی طرف بغیر دیر کیے اور اپنی جو ہے وہ تھیوری کی تیاری شروع کرتے ہیں جی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ نمبر تھری جو ہے وہ ہے سیفٹی انڈ یور ویکل اور اس کے آپ کوئسچن اگر دیکھیں تو وہ سیمٹی سیون بن رہے ہیں تو چلتے ہیں جی آج ہمارے اگر تھرٹی کوئسچن ہوتے ہیں یا فورٹی ہوتے ہیں تو تھرٹی یا فورٹی نیکسٹ ڈے کر لیں گے ٹھیک ہے آدھے آج کرتے ہیں اور آدھے نیکسٹ کر لیں گے تو بغیر دیر کیے جی شروع کرتے ہیں جن جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کی آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور بیل کا ایک ان لازمی پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ جو بھی میں لیسن اپلوڈ کروں وہ آپ لوگوں کو مل سکیں جی تو دوستو عام لوگ آگئے ہیں اپنے جو ہے وہ لیسن کی طرف اور تیاری شروع کرتے ہیں جی چلیں جی پہلا کوسٹن آگئے آپ دیکھ لیں آپ روڈ پہ کھڑے ہیں رات کو تو آپ نے اپنی پارکنگ لائٹ کب استعمال کرنی ہے نمبر ون جہاں پہ کانٹینیوز لائن ہے میڈل میں جب تیسے سپیڈ اوپر ہوگی آپ نے پارکنگ لائٹ آن رکھنی ہے جب آگے سے ٹرافک آ رہی ہو فیس ٹو فیس تاب آپ نے آن رکھنی ہے یا وینڈ یو آر نیر ہے بس ٹاپ ہم جب تیسے سپیڈ سے اوپر جائیں گے تو ہم نے جو ہے وہ اپنی پارکنگ لائٹ آن رکھنی ہے آنسر چیک کرتے ہیں آنسر ہے درست نیکس قویسٹن کی طرف چلتے ہیں اگلا قویسٹن ہے آپ اپنی گاڑی کا جو ہے کیسے خیار رکھ سکتے ہیں یا کیسے جو ہے وہ رسک کم کر سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ بروکن نہ ہو ٹوٹے نہ کچھ نہ ہو رات کو نہ انٹو ای نائٹ اس کو اچھے لائٹ والے ایریے میں چھوڑیں پارکنے کوائٹ سائیڈ روڈ کسی سائیڈ والی روڈ پہ کھڑا کریں دونٹ انگیج دی سٹیرنگ لاک سٹیرنگ لاک کو انگیج نہ کریں پارکنے پورلی لائٹ ایریہ کسی جو ہے نہ جہاں پہ روشنی کام ہو تو ہم یہ کریں گے جہاں پہ روشنی اچھی ہوگی تاکہ دوسرے کو گاڑی نظر آئے یہ نہ ہوگی اندھیر ہے میں کھڑی کر دیں تو کوئی آکے جو ہے وہ ٹکر مار جائے تو آپ کی گاڑی ٹوٹ جائے گی یا خراب ہو جائے گی whatever جو بھی ہے جہاں پہ اچھی روشنی ہوگی وہاں پہ اس کو چھوڑنا ہے آنسر درست نیکس قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں نیکس قویسٹن ہے آپ کا جو ہے وہ جرنی کیسے افیکٹ ہو سکتا ہے جب باہر بیزی ٹائم چال رہا ہے آپ بیزی شیڈول کے جو ہے وہ ٹائم نکھ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا سفر جو ہے وہ فیول زیادہ کھائے گا راش ہوگی باہر نمبر ٹو آپ کا سفر لمبا ہو سکتا ہے راش کی وجہ سے نمبر ٹری آپ کا سفر خطرہ ہو سکتا ہے اس میں باہر راش ہے زیادہ یا آپ کا سفر جو ہے وہ لیٹ ہو سکتا ہے تو ہمارا سفر جو ہے راش میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنی انڈیسٹینیشن پہ جو ہے وہ لیٹ پہنچیں گے آنسر ہے دروس نیکس قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں ٹاپک بہت لمبا ہے اور آئے سونے آس پوسیبل اس کو فینش کرتے ہیں آپ کی گاڑی کھڑی ہے چل نیری انجن آف اور آپ اس کا جو ہے وہ سٹیرنگ ویل گمارے ہیں تو اس سے کس چیز کو جو ہے وہ نقصان ہو گا یا کیا چیز ڈیمیج ہو سکتی ہے نمبر ون گیر بوکس نمبر ٹو انجن نمبر تھری بریکس یا نمبر فور ٹائر ٹائر جی جب گاڑی موو نہیں کر رہی اب اس کا سٹیرنگ ایسے ہی موو کر رہے ہیں کھڑی گاڑی کا تو اس کے ٹائر خراب ہو جائیں گے آنسر ہے اس کا دروس نیکس قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں نیکس قویسٹن ہے آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں آپ نے ایک راستے کا تحین کیا ہوئے تو آپ کو ایک اور راستے کا بھی تحین کرنا کیوں ضروری ہے یا دوسرا راستہ بھی مائنڈ میں رکھنا کیوں ضروری ہے کہ یور اوریجنل روٹ میں بھی بلک آپ کا جو اثر راستہ ہے وہ کیا آپ دا آگے سے بند ہو بلاک ہو نمبر ٹو یور میپس میہیف ڈیفرنٹ سکیلز کیا آپ دا آپ کے میپس کے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سکیلز ہوں یا ڈیفرنٹ راستے وہ شوکا رہا ہو تو ہمارا یہ ریلیمنٹ نہیں ہے جو یہ ہو سکتا ہے جی کہ یور اوریجنل روٹ میں بھی بلک کیا آپ تا جو راستہ ہم نے مائنڈ میں رکھا ہے یا جس راستے سے ہم جانا چاہ رہے ہیں وہ شاید بلک ہو تو اسی لیے جو ہے وہ ہم نے الٹرنیٹیو روٹ بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آنسر دروس نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں نیکس قیسٹن ہے آپ کو کچھ دیر کے لیے وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی گاڑی میں سوچ آف انجن گاڑی کا انجن بند کر دیں اپلائی دی سٹیرنگ لاک سٹیرنگ لاک کو جو ہے وہ لاک کر دیں سوچ آف دی ریڈیو ریڈیو بند کر دیں یا یوز یور ایڈ لائٹ تو ہم یہ کریں گے جی سوچ آف دی انجن کر کے اس کا دیکھتے ہیں جی بالکل جی ہم نے گاڑی کا انجن بند رکھنا ہے ٹھیک ہے جی نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں جی why do M.O.T. test is include an exhaust emission test M.O.T. میں جو exhaust emission test کیوں ہوتا ہے to recover of the cost of expensive garage equipment number two to help protect the environment again pollution number three to discover which fuel supplier is used at most number four to make sure سوال آپ کو سمجھا دیتا ہوں why do M.O.T. test includes an exhaust emission test M.O.T. کے ساتھ جو ہے وہ exhaust emission test کیوں ہوتا ہے اس کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ to help protect the environment against the pollution تو آنسر چیک کرتے ہیں آنسر ہے اس کا درست نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں نیکس قیسٹن ہے how can you reduce the chance of your car being broken into when leaving it unattended آپ کی جو ہے وہ گاڑی کا chance کیسے کم ہو سکتا ہے اگر آپ نے جو ہے وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دی ہے کھلی ہی چھوڑ دی ہے یا جو ہے وہ start چھوڑ دی ہے تو اس کا یہ ہوگا take all valuables with you park near a taxi rank place any valuable on the floor park near a fire station آپ کہتے ہیں جی کہ میں ایک دو منٹ کے لیے کوئی کم جا رہا ہوں جلدی واپس آ جاؤں گا گاڑی آپ کھلی چھوڑ جاتے ہیں lock نہیں کرتے یا start ہی چھوڑ جاتے ہیں جی کہ میں دو منٹ میں باہر آ جاؤں گا تو کرنا یہ ہے کہ take all valuables with you جو بھی آپ کی قیمتی چیزیں ہیں جو بھی قیمتی یا سمان ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ لے جانا ہے اور گاڑی کو on نہیں چھوڑنا switch off کرنا ہے اور یہ چیزیں valuables اپنے ساتھ لے جانا ہے یہ آنسر ہے اس کا دروس next question کی طرف move کرتے ہیں next question is what can you do to reduce environmental damage caused by your vehicle آپ اپنی گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ environment کو damage ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں avoid using the cruise control use the air condition whenever you drive number 3 use the gear box gears to slow the vehicle number 4 avoid making a lot of short journey تو ہم نے جو ہے جی چھوٹے چھوٹے جو سفر کرنے ہیں ان پہ جو ہے وہ زیادہ گاڑی نہیں لے کے جانی لہذا we will avoid making a lot of short journeys آنسر چیک کرتے ہیں آنسر ہے اس کا دروس next question کی طرف move کرتے ہیں تو next question آ رہا ہے what could you do to reduce the volume of traffic on the road آپ جو ہے وہ کیسے روڈ کے اوپر traffic کا volume کم کر سکتے ہیں driving a bus land bus land میں چلا کے use a car with a small engine چھوٹی گاڑی چھوٹی گاڑی والا engine جو ہے یا وہ walk اور cycle اور short journey یا جو آپ کا سفر ہے وہ پیدل کریں یا cycle پہ کریں یا travel by a car تو ہم یہ کریں گے جی کہ ہم جو ہے وہ road کے اوپر traffic کا volume اس وے میں کم کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو سفر ہیں وہ ہم cycle پہ یا جو ہے وہ پیدل کریں جو short journeys ہیں آنسر ہے اس کا دروس next question کی طرف move کرتے ہیں جی next question why is it a good idea to plan your journey to avoid busy time یہ کیوں اچھا idea جی کہ آپ نے busy time میں جو ہے وہ سفر نہیں کرنا you will have an easier journey کہ آپ کا سفر آسان ہو جائے گا you will have more stressful journey یا آپ کا سفر جو ہے وہ stressful ہوگا یا your journey time will be a longer کہ جو ہے وہ journey کا time سفر کا time زیادہ ہو جائے گا it will cause more traffic congestion you will have an easier journey کہ آپ کا سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا جب آپ busy جو ہے وہ routine میں نہیں جائیں گے تو next question کی طرف چلتے ہیں what's the most important reason for having a properly adjusted head restrain آپ نے گاڑی کا جو ہے وہ head restrain جو گاڑی کی seat ہے جس پہ ہم take لگاتے ہیں سر لگاتے ہیں اس کو کیسے adjust کرنا ہے to make you more comfortable کہ وہ آپ کو more comfortable کرے to help you avoid neck injury کہ وہ آپ کو جو ہے اللہ نہ کرے اگر accident ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو neck injury سے بچائے گی to help you relax یہ آپ کو relax کرے گی to help you maintain your driving position تو ہم یہ کریں گے جو head restrain ہے اس کو صحیح adjust کریں گے کہ اللہ نہ کرے اگر کچھ accident ہو جاتا ہے to help you to avoid neck injury کہ وہ ہماری مدد کرے گی کہ ہمارا جو ہے وہ neck injury نہ ہو answer check کرتے ہیں درستہ next question کی طرف move کرتے ہیں next question ہے the fuel level in your battery is low what fuel should you use to top it up آپ کی بیٹری میں جو ہے وہ fuel یا پانی کم ہے تو آپ اپنی بیٹری کا فیول کیسے جو ہے وہ top up کریں گے کیسے بڑھیں گے بیٹری acid اس میں ڈالیں گے distilled water ڈالیں گے engine oil ڈالیں گے engine coolant ڈالیں گے تو بلکل جی بیٹری میں جو ہے وہ بیٹری acid نہیں ڈالے گا بیٹری میں ہمیشہ پانی ڈالتا ہے تو distilled water ڈالیں گے جو اس کے لیے نا نہ بہت زیادہ تھنڈا پانی ہو نہ بہت گرم و ملوب ایک normal temperature کا پانی ہو تو answer جی ہے دروس next question کی ضرورت کرتے ہیں what is the legal minimum depth of the thread of your car tire آپ کے جو car کے tire ہیں ان کی جو ہے وہ legal depth کتنی ہونی چاہیے 1.6 ملی میٹر 2.5 ملی میٹر یا 4.4 ملی میٹر یہ 1.6 ملی میٹر جو ہے وہ آپ کے ٹائر کی ڈیپتھ ہونی چاہیے آنسر درست نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں دوستو آپ کیا کریں گے جب آپ اپنی کار کھلی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کچھ منٹس کے لیے تو یہ پہلے بھی کوئیسٹن آیا تھا یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے لیو دی انجن رننن کے انجن چلتا رہے نمبر 2 سوچ دی انجن آف لیکن چوبی اندر لگی رہے لاک اٹھ اینڈ ریموو دیکھی پارک نہیں رہے ٹرافک وارڈن سو ہم اس کو لاک کریں گے گاڑی کو جو ہے وہ کی ریموو کر لیں گے آنسر ہے اس کا درست دوستو نیکس قویسٹن کی طرف موو کرتے ہیں when is fuel consumption at its highest کہ آپ کا جو ہے وہ fuel consumption یہ آپ کی گاڑی کب زیادہ fuel کھا رہی ہوتی ہے when you are breaking جب آپ بریک لگا رہے ہیں when you are coasting when you are accelerating when you are turning sharply تو بالکل جی when you are accelerating جب آپ race دے رہے ہیں accelerator دے رہے ہیں تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ consumption پہ ہوتی ہے highest consumption پہ زیادہ فیول گیس پیٹرول کھا رہی ہوتی ہے آنسر چیک کرتے ہیں آنسر ہے دروس نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں نیکس قیسٹن ہے آپ جو ہے وہ اپنے دوست کے بچے کو جو ہے وہ لا رہے ہیں ہوم فرم سکول گھر لے کے آ رہے ہیں سکول سے اور بوت انڈر فورٹین ایئرز اول وہ دونوں بچے جو ہیں وہ چودہ سال سے کم ہیں کون رسپونسیبل ہے کہ ان بچوں نے سیٹ پہنی ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی بلکل جی آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ بچوں نے سیٹ بیلٹ پہنی ہے یا نہیں سو آنسر ہے اس کا دروس نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں نیکس قیسٹن ہے آپ اپنی موٹر ویکل کے ذریعے جو ہے وہ انوائرمنٹل حرم کیسے جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں یہ انوائرمنٹ کو بچا سکتے ہیں only use it for short journey صرف short journey کے لیے اپنی جو ہے وہ گاڑی چلائیں don't service it اس کو service ہی نہ کریں گاڑی کو drive faster than normal تیز چلائیں نارمل سپیٹ کے بجائے keep engine revs low ہمیشہ جو ہے وہ keep engine revs low پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کا آنسر so the answer is correct دوستو نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں how would under inflated tires affected your vehicle کہ under inflated tires جو ہے وہ کیسے آپ کی گاڑی کو affected under inflated tires ہوتے ہیں مطلب جو جن میں آوا کام ہو بیٹھے ہوئے ٹائر ہوں گسے ہوئے ٹائر ہوں the vehicle stopping distance would increase کہ آپ کی گاڑی کا جو stop ہونے کا distance وہ بڑھ جائے گا the flash rate of the vehicle indicators would increase the vehicle gear change mechanism the vehicle headlights would be high تو ہمارا جو گاڑی کے اگر ٹائر ٹھیک نہیں ہوں گے تو جب ہم بریک لگائیں گے تو وہ اتنی جلدی نہیں رکے گی so the vehicle stopping distance would increase تو آپ کی گاڑی کا جو رکنے کا distance ہوگا وہ بڑھ جائے گا وہ اقدم گاڑی نہیں رکے گی تو آنسر چیک کرتے ہیں کو فالٹ آگیا آنسر ہے دروس نیکس قویسچن کی طرح موو کرتے ہیں نیکس قویسچن ہے how should you dispose of a used vehicle بیٹری آپ نے جو ہے وہ ایک dispose off کرنی ہے بیٹری ٹھیک ہے آپ اپنے استعمال کی ہے گاڑی میں تو اس کو کیسے dispose off کریں گے bury it in your garden اپنے گارڈن میں راکے اس کو جلا دیں گے یا اس کو dustbin میں ڈال دیں گے نمبر تری ہے take it to the local authority نمبر فور leave it on the ویسٹ لینڈ تو ہم یہ کریں گے جی ہم اس کو ٹیک اٹو دی لوکل اتھارٹی میں لے جائیں گے وہاں پہ ہم دے آئیں گے نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں جی نیکس قیسٹن ہے ہو ویل یو بینیفٹ فرم فالوینگ ڈی منفیکچر سرور شیڈول فر یور ویکل ہو ویل یو بینیفٹ فرم ڈی فالوینگ منفیکچر سب منفیکچر سے جو ہے وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے سرور شیڈول فر یور ویکل کے اپنی گاڑی کو سرورس کروانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں یور ویکل ویل بی چیپر ٹو انشور آپ کی گاڑی جو ہے وہ انشورنس کے لئے چیپر ہو جائے گی یور ویکل ٹیکس ویل بی لور آپ کی گاڑی کا ٹیکس کام ہو جائے گا یور ویکل ویل ریمین ریلائیبل آپ کی گاڑی چلانے میں ریلائیبل ہوگی یور جرنی ٹائم will be reduced سو جی ہم جب بھی اپنی گاڑی کو سروس کروانے لے کے جائیں گے منیفیکچر کے پاس تو اس سے انشورنس یا ٹیکس کا کوئی تعلق نہیں ہے جب ہم گاڑی کا کام کروائیں گے تو یہ ویکل بل ریمین ریلائیبل ہماری گاڑی جو ہے وہ بڑی ریلائیبل ہو جائے گی بڑی جو ہے وہ چلانے کے اچھے چلانے کے قابل ہوگی نیکس قیسٹن کی طرف جاتے ہیں جی نیکس قیسٹن ہے you are carrying an 11 year old child on the front seat of your car آپ نے 11 سال کا بچہ ہے جی وہ اپنی car کی front seat پر بٹھایا ہوئے they under 1.3 میٹر وہ جو ہے وہ 4 foot 5 inch کا ہے تال لمبا ہے what seat belts security must be in place اس کو کون سا seat belt پہننا چاہیے یا پہننا ہوگا they must use an adult seat belt they must be able to fasten their own seat belt they must use a suitable children بچہ چھوٹا ہے جی 11 سال کا ہے تو لہذا ہم اس کو they must use a suitable child restraint جو ہے وہ ہم چھوٹی بچے والی اس کو seat میں پٹھائیں گی یا وہ اس کو پہنائیں گے نیکس قیسٹن what's the legal minimum depth of tires on your trailer or car one آپ کی جو ہے جی یہ وہی سوال آگیا ہے بس تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ different کر دیتے ہیں آپ نے جب بھی آپ سے پوچھا جائے جی کہ آپ کے tire کی depth کتنی ہونی چاہیے یہ legal طریقے کی تو وہ 1.6 ملی میٹر ہے ٹھیک ہے دوستو یہ mind میں رکھ رہے ہیں نیکس قیسٹن کی دفع موو کرتے ہیں جی نیکس قیسٹن ہے why is it important to wear suitable shoes when you are driving آپ نے اچھے جو ہے وہ suitable shoes کیوں پہنے ہیں suitable shoes کیوں پہنے ہیں جب آپ گاڑی چرا رہے ہیں to prevent wear on the pedals to maintain control of the pedals to enable you to adjust your seat to enable you to walk so ہم یہ کریں to maintain control of the pedals کہ ہم نے جب پیڈلز پہ پاؤں رکھنا ہے نہ وہ اتنے باری شوز ہوں نہ وہ اتنے لائٹ ہوں بس جو آپ کے لئے جو ہے نہ وہ maintainable ہوں گے آپ اسے گاڑی اچھے طریقے سے چلا سکیں نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں دوستو نیکس قیسٹن ہے what's most likely to waste fuel ٹھیک ہے جی زیادہ fuel کا بخارچ ہوتا ہے جی reducing your speed جب آپ reduce کم کرتے ہیں ٹھیک ہے جی driving on motorway یا جب motorway پہ جلاتے ہیں آپ using different burners یا جب آپ different burners کے fuel استعمال کرتے ہیں under inflated tires تو جب آپ under inflated tires use کریں گے تو آپ کا جو ہے پیٹرول بھی بہت زیادہ waste ہوگا آنسر اس کا درستہ نیکس قیسٹن کی طرف موو کرتے ہیں دوستو نیکس قیسٹن ہے when may passenger travel in a car without wearing a seat belt جب ایک passenger جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے کار میں تو وہ without wearing a seat belt وہ کب seat belt نہیں پہن سکتا کب اس کو اجازت ہوتی ہے when they are 14 جب وہ 14 سال کہتا وہ seat belt سے جو ہے وہ exempted ہے وہ نہیں پہن سکتا when they are under 1.5 جب وہ 5 foot کا ہے تو اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ seat belt نہ پہنے when they are sitting in the rear seat جب وہ پچھلی seat پہ بیٹھا ہو یا when they exempt from the medical reason seat belt ہر حال میں پہنا ہوتا ہے جی ہاں جی ایک بات میں اجازت ہے کہ اگر آپ کو medical reason کی وجہ سے exempted ہے تو آپ جو ہے تب seat belt نہیں پہن سکتے ورنہ آپ کو seat belt گاڑی میں لازمی پہنا پڑتا ہے آنسر چیک کرتے ہیں آنسر ہے اس کا درست next question کی طرف move کرتے ہیں next question what can cause excessive or uneven tires wear کہ آپ نے بڑے tire چڑھا لی ہیں گاڑی کے یا ملوہ وہ fit نہیں بیٹھ رہے آپ کو پسند دیں جی کہ میں نے گاڑی کے tire جو ہے وہ کسی اور type کے کوئی جو ہے وہ ڈیزائن والے چڑھانے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے فالٹی گئر بوکس گئر بوکس خراب ہو سکتا ہے فالٹی بریکنگ سسٹم بریک سسٹم خراب ہو سکتا ہے فالٹی الیکٹرک سسٹم گاڑی کا جو الیکٹرک سسٹم ہے وہ خراب ہو گئی ہے اگزاز سسٹم بلکل جی جب آپ uneven tire پہنائیں گے پہنائیں گے گاڑی کو تو جو ہے وہ فالٹی بریکنگ سسٹم بریکنگ جو ہے وہ اس طرح کی گریپ نہیں کریں گی آنسر ہے اس کا دروس next question کی طرف move کرتے ہیں دوستو next question if you are involved in a cluin what will reduce the risk of neck injury اگر آپ کا جو ہے جی cluin ہو جاتا ہے accident ہو جاتا ہے تو کیا چیز ہے جو آپ کی neck injury کو بچا سکتی ہے an air sprung seat sprung والی seat anti lock brakes anti lock brakes a collapsible steering wheel a properly adjusted head restraint بلکل جی جو آپ آپ کو neck injury سے بچنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ properly adjust head restraint گاڑی میں بیٹھیں گے تو اپنی seat جو ہے وہ seat کے اوپر جو جہاں پہ آپ سر رکھتے ہیں اس کو آپ نے properly adjust کر لینا next question کی طرف move کرتے ہیں next question which driving techniques can help you say fuel کونسی driving کی technique ہے جس سے آپ fuel بچا سکتے ہیں using lower gear چھوٹے gear میں جو ہے وہ چلا کے accelerating sharply accelerator جو ہے وہ آپ نے تیز دینا using each gear and turn missing out some gears سو جی ہم کریں گے missing out some gears ٹھیک ہے جی تو بار بار gear نہیں بدلانے missing out some gears mean بار بار آپ نے gear change نہیں کرنے ورنہ جو ہے اس طرح کریں گے تو آپ کا fuel زیادہ ہوگا چیک کرتے ہیں آنسر ہے درست next question گیتف move کرتے ہیں جی you're carrying two thirty years old children and their parents in your car آپ نے جو ہے وہ جی دو تیرہ سال کے بچے اپنی گاڑی میں بٹھا ہیں اور ان کے parents بھی ان کے ساتھ ہیں who رسپونسیبال فور سینگ ڈی کون رسپونسیبال ہے جی کہ بچوں نے سیٹ بیلٹ پہنے یا نہیں ان کے parents بھی ساتھ ہیں تو the children parents you driver the front seat passenger the children آپ ڈرائیور ہیں جی آپ رسپونسیبال ہیں آپ نے دیکھنا کہ بچوں نے سیٹ بیلٹ پہنے ہیں یا نہیں next question کی طرف move کرتے ہیں دوستو when will your vehicle use more fuel آپ کی گاڑی کب زیادہ جو ہے پیٹرول خرچ کرتی ہے جب اس کے tire under inflated ہیں جب آپ کی گاڑی کے tire ان ڈر ان فیول بھی زیادہ کھائے گی next question کی طرف دوستو move کرتے ہیں next question how can you avoid wasting fuel آپ جو آپ فیول ویسٹ کرنے سے کیسے بائی سکتے ہیں آپ اپنی گاڑی جو سروس ریگولر کروائیں گاڑی کو چھوٹے گیر میں چلائیں بائی کیپنگ ایمٹی روف ریک بائی ڈرائی سپیڈ تو جی بلکل جب آپ گاڑی کو پروپرلی سروس کرائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ کام فیول کھائے گی بائی ہیونگ یور ویکل سروس ریگولر لی تو انصر چیک کرتے ہیں دروست next question مووو کرتے ہیں دوستو next question what makes your tires illegal آپ کے tires کیا چیز ان کو illegal کرتی ہے یا وہ کیوں غیر قانونی ہوتے ہیں if they were bought second end اگر آپ نے second end خرید لی ہیں if they have large deep cuts in the side wall یا ان کے tire وں میں جو ہے وہ بڑا سا گیپ ہے cut ہے ان میں tire وں میں side پہ if they are different makes you have different makes if they have different patterns so اگر آپ کی گاڑی میں جی کوئی large deep cut ہے تو وہ illegal ہوں گے چیک کرتے ہیں answer ہے درست next question کرتے ہیں دوستو what can people who live or work in town and cities do help reduce سربن pollution level جو لوگ رہتے ہیں جی towns میں وہ reduce کر سکتے ہیں pollution کو drive more quickly جلدی سے گاڑی چلائیں over in lower gear چھوٹے گیروں میں گاڑی چلائیں walk or cycle drive short journey walk or cycle جی اگر ان کا کام یا ان کا journey اتنی دور نہیں تو پیدل یا cycle پہ جائیں دو پولوشن کام ہوگی next question کی طرف move کرتے ہیں دوستو how will a roof rack effect your car آپ کی گاڑی کا roof rack کیسے effect کر سکتا ہے آپ کی گاڑی کو there will be less wind noise the engine will use more oil the car will accelerate faster fuel consumption will increase تو اس کا answer دیکھتے ہیں how will a roof rack effect your car the engine will use more oil the car will accelerate faster fuel consumption will increase fuel exemption جو ہے وہ increase ہو جائے گی جب آپ گاڑی کے چھت پہ رکھیں گے کچھ یا وہ rack سا باندھیں گے اس کا next question دیکھتے ہیں you need to top up your battery with distilled water what level should you fill it to answer question پہلے بھی بیٹری میں آپ نے کون سا پانی ڈال ہے اب آگ ہے بیٹری میں کس level تک پانی ڈال ہے top of the battery بیٹری تک half of the battery تک پانی ہو just below the cell players cell players کے نیچے ہو just above the cell players بیٹری کی cell players پڑی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ ختم ہو رہی ہیں وہ پانی ہو چاہی گے بالکل فل نہیں کر دیں اور آف نہیں رکھ نہیں جہاں پہ بیٹری کے سل ختم ہو رہے ہو گے وہ آت آ گے نیکس پیسٹین کی طرف موو کر رہے ہی نیکس پیسٹین ہا مچ مور فیول بیل یو 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 بائی ڈرائیون سیمٹی کم پیر ڈرائیون فیفٹی ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ کیسے مور فیول یو 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 استعمال کرتے ہیں جب آپ ستر پہ جا رہے ہوں جب آپ پچاس پہ جا رہے ہوں پانچ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ سیمٹی فائر پرسنٹ یا ہنٹر پرسنٹ آپ نے یہ حساب لگا لیں جی میرے مطابق جب وہ فیفٹین پرسنٹ دیکھتے ہیں اس آنسر چیک کرتے ہیں آنسر ہے جب ہر وقت جب آپ گاڑی چلیں تو اپنی گاڑی کا جو ہے نیجن آئی چیک کر لیں آنسر آئی درست نیکس قیسٹین کی طرف مو کرتے ہیں دوستو ورس دی پرپلس آف روڈ آمز ٹھیک ہے جی ٹو سیپریٹ لینز ٹو انکریز ٹریک سپید ٹو جو روڈ کے اوپر جمپ بنے ہمپ بنے ہوتے ان کا کیا مقصد ہے کہ وہ لائن کو الادہ کر رہے ہیں یا انکریز کر رہے ہیں ٹریک سپید کو بڑھا رہے ہیں ٹو آلاؤ پرش ٹو کراس یا اس کے اوپر سے پیدل چلنے والوں کو رستہ دیا جائے بلکل جی ٹرافک سپید کم کرنے کے لئے ہمپ بنائے جاتے ہیں آنسر آنسر ہے اس کا درست دوستو آج ہم نے کر لئی ہیں فورٹی کوسچن ٹھیک ہے جی اور فورٹی ہمارے ٹھیک ہیں تو کل ہم کریں گے اس کا پارٹ ٹو لیسن تھری ہوگا اور پارٹ ٹو ہوگا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے تو لوگ مجھے میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کون سی ایپ لیں کیا کریں تو میں آپ بار بار یہ کہ رہا ہوں کہ جس ایپ سے میں تیاری کروار رہا ہوں یہ ڈی وی ایل ای کی افیشل ویب سائٹ ہے آپ اپنی تیاری سٹارٹ کریں سٹارٹ یور پریپریشن اونلی فرم ڈی وی ایل ای ٹھیک ہے دوستو مجھے دیں اجازت اور نیکس لیسن کے لیے ویٹ کریں جلدی وہ بھی اپلوڈ کروں گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ پھر بار میں آپ لوگ مجھے میسجز کرتے ہیں جی کہ ہمارا لائیو سیشن ٹک ٹوک پہ مس ہو گیا ہم کیا کریں اگر آپ یوٹیوب پہ مجھے فالو کر لیں گے یا سبسکرائب کریں گے تو آپ کو ہر لیسن جو ہے وہ فری اف کاسٹ بھی مل جائے گا تھانک یو گائز اللہ حافظ